اب بات کرتے ہیں رامائن یاترہ کی دلی کے سبدرجنگ ریلوے سٹیشن سے شکروار کو رامائن گورب یاترہ ٹرین روانہ ہوئی یہ ٹرین 18 دنوں تک بھگوان رام سے جڑے الگ الگ جگہوں پر جائے گی اور پھر دلی کے اور واپسی کرے گی نیوز سٹیٹ سمجھتا راحل دباس نے اس ٹرین کا جائزہ لیا سری رامائن یاترہ کے لیے چلی ٹرین پک پک پر پربو رام کی بھکتی اور پریم رازدھانی دلی سے بھارت گروب ڈیلکس ایسی ٹوریس ٹرین سری رامائن یاترہ پر روانہ ہوئی تو پورا ریلوے سٹیشن سری رام کی بھکتی کے رنگ میں رنگ گیا پربو سری رام کے بھجن گونجنے لگے لوگ مریادہ پورشتم رام کے جائکارے لگانے لگے کیا منتری اور کیا سنتری کیا خاص اور کیا آم ہر کوئی رام نام میں رم گیا رام بھکتوں کے لیے آئی آر سٹیسی نے ایک بار پھر بھگوان رام سے جڑے پویتر ستھانوں کے درشن کرانے کے لیے سری رامائن یاترہ کا آیوزن کیا دلی کے سفدرزنگ ریلوے سٹیشن سے ویدیش اور سنسکرطی راج منتری میناخشی لیکھی نے ہری جھنڈی دکھا کر سری رامائن یاترہ کو روانہ کیا اس دوران ریلوے کے کئی ادھکاری بھی موجود رہے یہ ٹرین جو ہے وہ ڈیلکس ایک بینٹ کی ٹرین ہے ہمارے پاس کئی کٹیگری کی ٹرین ہے باجٹ کٹیگری, کمپٹ کٹیگری ڈیلکس میں یہ جو گاڑی چل رہی ہے یہ بھارتگورہ سیریز کی ہماری پہلی گاڑی ہے جو رامائن یاترہ کی طرف جا رہی ہے یہ ٹرین ڈلی سے چل کر سب سے پہلے ایوزنگ جائے گی اس کے بعد جنک پوری اور نندگ رام ہوتے ہوئے بنارس پہنچے گی بنارس کے بعد ٹرین سیدھے پریاغ راج سرنگویرپور چترکوٹ ناسک ہمپی رامیشورم کانچی پورم بھدرہ چلم اور ناگپور کے بعد واپس ڈلی آئے گی اس پورے شیڈیول کے لیے 18 دن اور 17 رات کا سمیہ تیہ کیا گیا ہے ابھی اس پہ یہاں سے اس بار 82 پیسنجرز ہیں جو یہاں سے بورٹ کر رہے ہیں اور ٹوٹل اس میں گاڑی میں جو کیپسٹی ہے وہ 150 کی ہے تو ابھی ہم کووڈ پروٹکول ابھی بھی فالو کر رہے ہیں تو 130 کی آس پاس ہم لوگ لے کے چلتے ہیں ایک لاکھ چووالیس ہجار کا پہلا ٹکٹ آپ آئے گی ہیں آگے ایک لاکھ چوالیس ہجار کا پہلا ٹکٹ یعنی ڈیڑھ لاکھ کے آس پاس اور اگر ان کی خوبیوں کی بات کریں تو خوبیاں ہم دکھانے ہی کوشش کریں گے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم رامائن کی بات کریں تو بھوڈن تامسک نہیں ہونا چاہیے ساتھوک ہونا چاہیے تو کس طریقے کا بھوڈن یہاں پہ اس گاڑی میں جب بھی رامائنہ ایکسپریس ہماری چلتی ہے تو ہمارا بھوڈن ملکل ساتھوک ہوتا ہے ساتھوک یعنی کی اس طریقے کی سویدہ نہیں ملے گی لوگوں کی نیٹس کا دھیان رکھتے ہوئے سینئر سیٹیزن کی نیٹس کا دھیان رکھتے ہوئے کھانا اس میں بنایا جاتا ہے گرم گرم کھانا ریسٹورنٹ میں پروسہ جاتا ہے اس سری رامائن یاترہ میں کل نبی لوگ یاترہ کر رہے ہیں ٹرین میں پینٹری کوچ کی سویدہ ہے جو یاتریوں کو شاکہاری بھوجن پروسے گی اس کے ساتھ ہی یاتریوں کے لئے انفوٹینمنٹ سسٹم اور سی سی ٹی وی کیمرے کے جریے سورکچہ کی بھی ویوستہ ہے اس کے علاوہ ہوتل میں ٹھہرنے اور سائٹ ویزٹ کے لئے بس کی بھی ویوستہ ہوگی جیون بھائی کیا کیا ہوگا اس بار کیا 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 کوزین رکھی جائے گی کیا سپیشلیٹی رہے گی اس میں تو سب سے پہلے بینہ پیاز لوسن کا کھانا رہے گا پیور بیجیٹیبل کھانا رہے گا اور اس پیشل مینو چینج ہوتے رہے گا شبیر کا مینو مٹر بنی رہے آلو گو بھی ہے اور روٹی پالک پراؤں اٹھا اسے نیکس میں کچھوڑی ہے سائن بھی جے اور سمسہ ہے سب کچھ بینہ لیشن پی آج کھانا نہ تانسک ہوگا نہ راجسی ہوگا بلکہ 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 ساتوک بھوجن ہوگا ہنگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے سترہ دن اٹھارہ رات آلگ لگتنے کا ویانجن اور وہ بھی پوری طریقے سے پیور ویجیٹیرین ناز وہیں بات اگر کرایا کی کریں تو اگر آپ فرسٹ ایسی میں اکیلے سفر کر رہے ہیں تو آپ کو 1,616,645 روپے کا بھوکتان کرنا ہوگا دو لوگوں کے ساتھ یاترہ کرنے پر پرتی وقتی 1,46,545 روپے کرایا دینا ہے جبکہ 3 لوگوں کے ساتھ یاترہ کرنے پر آپ کو پرتی وقتی 1,44,390 روپے کا کرایا دینا ہے موسیقی